بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے فضل کرم کے ساتھ میں ہم مماشداد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو چیکن اور علو بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جو کہ بہت عمددار بنتا ہے اور بہت آسان طریقہ ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ میرے پاس چیکن گوشت اور یہ علو ہیں میرے پاس اور یہ پیاز اور ادھرک اور تھوم کا یہ میرے پاس پیسٹ ہے اور لال ٹوماتر ہے اور ہری میرچ ہے میرے پاس نمک ہے اور یہ لال میرچ ہے اور گرم مسالہ ہے اور یہ ہلدی ہے آئیے ہم آپ کو ان کا بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو صاحب سے پہلے کڑائی چلے پر چڑھانی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے گی ڈالنا ہے گی ڈالنا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے دوستو کی جو ہے جرم ہو گیا ہلکا سا اب اس کے اندر میں پیاز ڈالوں گا پیاز کو ہلکا سا سرف کریں گے اس کو سرف کرنے کے لیے پیاز ڈالوں گے اس کو پیاز کو ہلکے سے سرف ہو گئے ہیں اب اس کے اندر جو ہے میں پیاز کو ہلکا سا سرف کریں گا پیاز کو ہلکا سرف کریں گا پیاز کو ہلکا سرف کریں گا کھوڑا سرف کریں گا پیاز کو ہلکا سرف کریں گا اور اس کے بعد لال میرچ کباب گرم مسالہ اور پھر اسی ہلوڈی اب میںیے پاس چکن اور علو کو ڈالیں گے اب اس لیو ہے اس کو اچھی تراتے گونا ہے موسیقی یہاں ہے لیو ہے مزے کا بندہ ہے اب اس سے تھوڑا سا گوننے گے اور اس کے بعد اس کندر جو ہے تھوڑا سا پانی آڈ کریں گے تاکہ جو ہے سکن جال کر نرم ہو جائے تاکہ جو ہے یہ جو ہے پرائی ہو گیا ہے پھوڑ گیا ہے اب اس کندر جو ہے پانی آڈ کریں گے تاکہ جو ہے چکن گوشت یہ گل کر نرم ہو جائے اور کلا سا اس کا شوڑا بھی بن جائے اس کا پھوڑا دیر سے لے ڈمپیں گے پھر اس کندر پانی ڈالیں گے ماشاءاللہ یہ جو ہے سکرہ سے گوشت کیا ہے اب اس کندر بھی ہے پانی آڈ کریں گے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سمینے پانی آڈ کیا ہے تاکہ یہ جو ہے چکن گوشت نرم ہو کر گل جائے اب اس کو تھوڑا دو تین منٹ کے لیے اگلنے دیں گے پھر ڈام دیں گے جب تو نرم ہو جائے گا یہ سب چیز جو ہے مکس ہو جائے گی چکن جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھمپیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو ہے پانی سوس ہو گیا ہے یہ بہت مزے کا علو اور چکن ریسپی جو ہتیار ہو گی ہے چکن بھی گیا لگیا ہے اور اس کے اندر جو علو ہیں وہ بھی گیا لگا ہے ماشاءاللہ اب جو ہے ہم اس کو نیچے اتاریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ دوستو یہ آج ہم آپ کو چکن اور علو بنانے کا طریقہ سکھایا ہے جو کہ بہت ہی مزے دار اور آسان طریقہ ہے یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے یہ ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریے گا ایسی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیپ چینل ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سا خیال رکھنا پھر ملے گئے اجازت دیجئے خدا حافظ بہت سا خدا حافظ ملے گئے بہت سا خدا حافظ لائک سا خدا حافظ موسیقی